اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جس نے تحجد سے کیسے سور حاصل کیا اور تحجد کی نماز کے ساتھ ساتھ کیسے انہوں نے دوسری نمازوں کی بھی بابندی کی اسلام علیکم آپی میری پیاری بہن میرا نام امامہ ہے میں ایک میڈل کلاس فیملی سے بلاؤں کرتی ہوں میری ایج اٹھارہ سال ہے ہم تین بہن بائی ہیں گھر میں سب سے بڑی ہیں اور میں ایک ہی بہن ہوں آپی آپ یقین کریں میں ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں کرتی تھی یوں سمجھے کہ میں نماز پڑھتی ہی نہیں تھی نہ جمعے کی نہ یہ عام دنوں میں اور آپی میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں اپنی سٹوری شیئر کر رہی ہوں اللہ سب دیکھتے ہیں وہ ربط و دلوں کا حال بھی جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی خوران پاک بھی نہیں پڑھا تھا میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں اتنا کہ بتا بھی نہیں سکتی میں اپنی جان سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتی ہوں مجھے اس سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اور آپی میری زندگی اچانک سے یوں بدل گئی مجھے خود بھی نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ایسا کونسا گناہ مجھ سے ہوا کہ میری زندگی ہی بدل گئی جیسے بہت بڑا توفان آ گیا ہو آپی یوں ہوا کہ میری ان سے لڑائی ہو گئی اور انہوں نے مجھے بلوک کر دیا میں ابھی بھی ان سے بہت محبت کرتی ہوں آپی اس دوران میں بہت ویک ہو گئی تھی اور میں بہت روتی تھی کہ اچانک سے مجھ سے کیا ہوا جس کا انجام مجھے اس صورت میں مل رہا ہے میں بہت حس مک لڑکی ہوں ہر کسی سے حسی مزاق کرنا سب کو حسانہ سب سے مستی مزاق کرنا میں اس طرح کی لڑکی ہوں پھر میں بہت پریشان رہنی لگی روتی رہتی تھی چیختی رہتی تھی اپنی ماما کے موبائل سے ان کا نمبر سیف کرکی ان کی ڈی پی دیکھتی رہتی اور ان کا لاست سین دیکھتی رہتی تھی مطلب یہ کہ مجھے کہیں بھی صبر نہیں مل رہا تھا میں سونگ سنتی اور روتی رہتی اور کہتی کہ کاش وہ واپس آ جائے دوبارہ سے بٹ آپی میں بہت ویک ہونے لگی اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگنی لگی سب پوچھتے تھے کہ کیا ہوا؟ تم اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ سب مجھ سے یہ سوال کرتے رہتے تھے اب کیسے بتاتی ان کو اپنی حالت کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ آپی میں چاہتی تھی کہ مجھے کہیں سے سکون مل جائے میں سیٹ سونگ سنتی کہ شاید کہیں مجھے صبر مل جائے لیکن سونگ سنتے ہی مجھے بہت زیادہ روناتا اور میری رو رو کر آنکھیں سوچ جاتی پھر ایک دن میری خالہ کی بیٹی میری گھر آئی اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا امامہ تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ کچھ نہیں ہوا بس تھوڑی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ اس دن میرے لیے ایک فرشتہ بن کر آئی تھی اس نے مجھ سے پوچھا امامہ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسی وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے میں نے اسے سب بتایا پھر اس نے مجھے کہا کہ امامہ تحجد پڑو بہت سکون ملے گا آپی مجھے اس نماز کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تحجد کی نماز بھی ہوتی ہے اس سے پہلے میں نے اس نماز کا کبھی ذکر بھی نہیں سنا تھا اور نہ ہی پتا تھا کہ تحجد کی نماز ہوتی کیا ہے پھر میں نے اسے پوچھا کہ یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں اور کس وقت پڑھی جاتی ہے پھر اس نے بتایا میں نے کہا مجھے وہ انسان مل جائے گا اس نماز سے تو اس نے کہا ہاں ضرور ملے گا تحجد ہی ایسی نماز ہے کہ اس نماز کے آگے نصیب بھی ہار جاتا ہے اور تحجد جی جاتی ہے تحجد کی دعاوں کو تو خبولیت کا درجہ مل جاتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گی اب سے یہ نماز پھر میں نے رات کے تہائی حصے میں وہ نماز پڑھی اور اللہ سے رو رو کر سسک سسک کر گرگڑا گرگڑا کر دعا کی اور وافع ہی بہت سکون ملا اور مجھے آہستہ آہستہ سبر بھی آنے لگا اور میں روز تحجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی لگی میری حالت بھی ٹھیک ہوتی گئی میں اپنے اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے میں اب بھی ان کو اپنی دعاوں میں مانگتی ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرا محرم بنا دے پھر ایک ماہ تک میں تحجد پڑھتی رہی اور دعا کرتی رہی ایک مہینے کے بعد اس لڑکے نے مجھے انبلوک کر دیا مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے شکرانی کی نوافل ادا کی اور پھر اگلے دن ان کا میسج آیا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر اس نے مجھ سے بات کی اور معذرت کی اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپی میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اس لڑکے کے دل میں اللہ نے میرے لیے خالص محبت ڈال دی ہے کیونکہ اب وہ مجھے اپنا محرم بنانا جاتا ہے پہلے وہ کبھی بھی شادی کی بات نہیں کرتا تھا ہمیشہ میں ہی کہتی تھی مگر اب وہ شادی کے لیے راضی ہے بے شک بے شک یہ سب تحجد کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈال دی اب میں سچے اور پکے دل سے اللہ سے دعا کرتی ہوں اب میں نماز کے پابند ہو گئے ہوں اور ساتھ سا تحجد بھی ادا کرتی ہوں بے شک تحجد میں بہت برکت ہے یہ وہ نماز ہے جو انسان کا دل بدل دیتی ہے جو بہتر نہیں اسے بھی بہتر بنا دیتی ہے تحجد بہت ہی سکون اور فضیلت والی نماز ہے اگر آپ کی بھی کوئی دعا خبول ہوئی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو حمد ملے حوصلہ ملے اللہ پر یقین بڑھے تو آپ میری انسٹا آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں جزاک اللہ